میرے خیال سے ایک شاتر انسان ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کبھی مذہب کے نام پر کبھی لسانیت کے نام پر ووٹ بینک بڑھاتا ہے پاکستان پر تنقید کرتا ہے لیکشن کیمپین میں جتنی کھل کر تنقید کرتا ہے اتنا ووٹ لے لیتا ہے کشمین میں ذلکویس ہلسل کو بڑھا دیتا ہے اتنا اپنا ووٹ لے لیتا ہے امری کی ریاست مری لینڈ کے شہر بیلٹی مور میں کارگو بحری جہاز کے ٹکرانے سے فینسز سکارٹ پول گرنے کے نتیجے میں لاپتا چھے افراد ہلاک ہو گئے سب سے حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ اس جہاز پر سب بھی بائس کرو میمبرز بھارتی تھے جن کی بہادوری کے کارن اس پول کے ٹریفک کو روک دیا گیا تھا اور سیکڑوں لوگوں کی جان بچ گئی آپ کو سلوٹ کرنا پڑے گا اس کی قریج کو انہوں نے یہ بولا ہے ملہا پر ویڈیو ریلیز کیا اور انہوں نے انڈیا کی ناصر تریف کیا انڈین پرائی میسٹر کی بلکہ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بولا ہے کہ ہم جد personnel on board the ship were able to alert the maryland department of transportation there was a mayday who literally by being able to stop cars from coming over the bridge these people are heroes they save lives they save lives US president joe baren has said that the sos issued by the crew it helps save lives مائنڈسٹ ڈیفرنس ہے آپ کا یہاں پہ ایک ینگ نوجوان اور انڈیا کا نوجوان ہے وہ آئی ٹی ریلیمنٹ ان کی ہر چیز اس کے اندر پرموشن ہوتی ہے لیکن جب تک اپنے پڑوسیوں سے ریلیشنشپ ٹھیک نہیں کریں گے آپ سروائب نہیں کر پائیں گے ترکی کی بات تو بہت بات کی ہوتی ہے نا آرزو ترکی تب ہوتی ہے جب ایک جسم جب زخمی ہوتا بلیڈنگ ہو رہی ہوتا ہے پہلے تو بلیڈنگ روکتے ہیں درد باد میں کم کی جاتی ہے آپ کی تو بلیڈنگ نہیں نک رہی ہے آپ کی بلیڈنگ روکے گی تو ترکی کریں گے ریپورٹ کیا بتاتی کہ بھارت کے امیر ترین افراد نے روان برس اپنی دولت میں تاریخی زافہ کی ہے اس نیرندر موڈی کی مدد سے اس نیرندر موڈی کی مدد سے سارے کنٹری غلط نہیں ہو سکتے اس کا مطلب ہاں بھی غلط ہے لیکن سارے کنٹری تو غلط نہیں ہو سکتے نا آپ کہیں چینہ بھی غلط ہے افغانستان بھی غلط ہے ایران بھی غلط ہے بھارت لیکن آپ ٹھیک ہیں یہ کس طرح وہ کہے گا ہم لاتے ہیں ٹاک شوز اور انلیمیٹڈ انٹرٹینمنٹ صرف یوٹیوب پر اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں بھارت کی ترقی دن اور رات ہو رہی ہے کیونکہ بھارت اپنی ترقی پر دیان دیتا ہے نہ ہی کسی دوسرے دیس کو پروات کرنے کے سوچتا ہے اور نہ ہی جہاد کے نام پر اپنے دیس کے یوباؤں کو جہنم میں جھوکتا ہے پاکستان آئے دن کٹورا لے کر بھیگ مانگتا ہے دوسری اور بھارت کی ترقی سے چڑتا ہے اور سب سے زیادہ وہاں کی میڈیا بھارت کے خلاف پروپیگنڈا چلاتی ہے فیضہ خان کو تو آپ سبھی جانتے ہوں گے اس کے خطے میں ایسے آگ لگی ہوئی ہے اور ایسے مرچی لگی ہوئی ہے کیونکہ وہ اس بات سے گھبرا گئی ہے کیونکہ نریاندر موڈی 3.0 اگر آتا ہے تو پھر پاکستان کے ہاتھ سے کٹورا بھی چھن جائے گا اور فیضہ خان کو اپنا خطہ لے کر دوسری جگہ بھاگنا پڑے گا تو دوستو دیکھئے جبردست ویڈیو کیسے بھارت میں بڑھتے اور بھارت کی ترقی سے پاکستان میں ہاہکار مچا ہوا ہے خاص کر کے فیضہ خان کے کھتے میں آگ لگی ہوئی ہے بھارت سے خبر نریاندر موڈی موڈی سرکار امیر بچاؤ گریب مٹاو ایجنڈے پر گامزن ہے مراکو ناقابل یقین مرات دے کر موڈی سرکار ذاتی مفادات حاصل کرنے کی تگو دو میں مصروف ہے موکیشن بانی آپ نے نام سنا ہوگا گوتم ادانی اور اس کے کاروباری مرات اور ناقابل حد تک آپ کہہ لیں کہ ٹیکس جو چھوٹ ہے اس کی بازے مثال ہے اور موڈی میرے خیاس ایک شاتر انسان ہے اس میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کبھی مذہب کے نام پر کبھی لسانیت کے نام پر ووٹ بینک بڑھاتا ہے پاکستان پر تنقید کرتا ہے الیکشن کیمپین میں جتنی کھل کر تنقید کرتا ہے اتنا ووٹ لے لیتا ہے کشمین میں جینا دوبر کر دیتا ہے اتنا ووٹ لے لیتا ہے اچھے صرف مسلمانی ماں پر مائنورٹی میں جو بھی ہے سکھ بھی ماں پر پریشان ہے عیسائی بھی پریشان ہے مسلمان ماں پر پریشان ہے اور ان کو پریشان کرنے کا یہ موڈی صاحب یہ سمجھ دیں کہ الیکشن کمپین کا سب سے اچھا ان کا اصول ہے جو ان کا منجن سب سے دب بکتا ہے ان کا چورن جو سب سے دب بکتا ہے وہ بکتا ہے جی مائنورٹیز کو تنگ کرنا ان کو تکلیف پہنچانا ظلم کے سلسلے کو بڑھانا اور دوزار اکیس کی ایک رپورٹ ذرا میں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گی یہ رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ بھارت میں امیروں اور غریبوں کے درمیان جو فرق ہے وہ مزید بڑھ گئے ادھم اسابات سے متعلق عالمی ادارے ایک شعبہ بتا دیں جس میں آپ کو لگتا ہے ابھی ہم بھارت سے آگے ہیں کوئی ایک شعبہ مانگنے میں مانگنے میں ہم ان سے آگے ہیں نہیں میرا سیریس کوسچن تھا میرا بھی سیریس ہی ہے بھائی ہم مانگنے میں ان سے آگے ہیں وہ ٹیسلا میں جا رہے ہیں آگے ہم سے ہم ٹیسلا میں ہمارے پاس ٹیسلا ہے ہم نے ٹیسلا پکڑا ہوا ہے انہوں نے ٹیسلا پکڑ لیا پاکستان کی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کی اکثریت یہ چاہتی ہے کہ بھارت کے ساتھ تجارت کو بحال کیا جائے ایمازون ٹویٹر ایپل ٹیسلا ہر ایک کمپنی وہاں پہ اپنا ہیڈ آفیس بنا چکی ہوئی ہے ہماری یہاں پہ کوئی بھی نہیں ہے وہ ان کی چیزیں بایا کسی اور کنٹری سے جیسے ابھی عساق دار صاحب نے کوٹ کیا کہ سنگاپور سے لینے ہاں یا دوبئی کے تھرو وہی چیزیں انڈیا کی حملے بایا ان کنٹریز کے تو فریٹ کاسٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا ممبئی is the new financial hub کیونکہ پورے چنگل میں پورا کنٹرول ہے موڈی سرکار کا اور غیر منصفانہ نظام کو ایکسپوز کرنے سے ان کا میڈیا دو سو پرسنٹ کا سر ہے نہیں کر سکتا ایکسپوز موڈی صاحب کیا ایسے آئیں گے آپ اقدار میں سارے نظام کو یرگمال آپ بنائے بیٹھے میں پورے نظام کو اپنی یرگمال بنا لیا ہے اس وقت اگر جو صورتحال ہے سامنے تو آپ ایسے اقدار میں آئیں گے دوسری دنیا کو تو چھوٹ دیں چلیں آپ نے جس طرح بے فکوب بناتے ہیں آپ پروفیشنلی ریٹرینڈ ہو چکے ہیں دنیا کو فراد لگانے میں لیکن جب تک اپنے پڑوسیوں سے ریلیشنشپ ٹھیک نہیں کریں گے آپ سروائب نہیں کر پائیں گے ترکی کی بات تو بہت بات کی ہوتی ہے نا آرزو ترکی تب ہوتی ہے جب ایک جسم جب زخمی ہوتا بلیڈنگ ہو رہی ہوتی ہے پہلے تو بلیڈنگ روکتے ہیں دردباد میں کم کی جاتی ہے آپ کی تو بلیڈنگ نہیں روک رہی ہے آپ کی بلیڈنگ روکے گی تو ترکی کریں گے آپ ہر پروسی کے ساتھ حالتیں جنگ میں ہیں بلکہ میں کل ایک واشنے ڈی سی گروپ میں بیٹھ کے ہم ڈسکس کر رہے تھے تو کسی نے مجھ سے پوچھا کہ وٹ اس پاکستان فارن پالیسی اور وٹ اس پاکستان ڈویں تو میں جب اس ڈسکسن میں بیٹھا تو مجھے ایک بندے کی بات نے لاجوہ کر دیا میں نے کہا کہ ہمارے بھارت سے بھی ریلیشنشپ خراب ہیں ایران کے ساتھ بھی پچھلے مہینے جو ہے وہ جھگڑا ہو چکا ہے ایک دوسرے کو پر اٹیک کیے گئے ہیں افغانستان کے پیچھے ہم نے سارا ملک جلا دیا ہے ان سے بھی ناراضگی ہے وہ ہمارے اندر گھس گھس کے مار رہے ہیں جو چائنیز بھائی جان ہے ان سے بھی ہم نے پیسے بہت لے چکے ہیں سب سے زیادہ کرزہ ان کا ہے وہ بھی ہم سے ناراض ہیں سی پیک پہ تو اس بندے نے ایک بات بڑی امریکن تھا اس نے کہا کہ سارے کنٹری غلط نہیں ہو سکتے اس کا مطلب ہاں بھی غلط ہے لیکن سارے کنٹری تو غلط نہیں ہو سکتے آپ کہیں چائنہ بھی غلط ہے افغانستان بھی غلط ہے ایران بھی غلط ہے لیکن آپ ٹھیک ہیں یہ کس طرح وہ کہے گا لیکن اس میں میں بلکہ ایک چھوٹا سا جو اس وقت سکینڈل چل رہا ہے جو مجھے بہت دکھ ہوا ہے خاص کر میں ہمیشہ پاکستان کو کہتا ہوں کہ آپ ابھی تک آزاد نہیں ہوئے یو ایس ٹل برڈش کا لونی آپ کو لندن سے آپ کے ہی جو برڈش ایجنٹ تیار کیے جاتے ہیں وہ مینج کرتے ہیں میں ہمیشہ آپ کو میں نے کہا کہ میں برڈش ایجنٹوں کو دو گروپس میں ڈیوائیڈ کرتا ہوں ایک جو لینڈ اونرز ہیں جن کو جو برڈش تھے ان کو ان کے لیے کام کرنے کی وفاداری کے ریزلٹ میں وہ زمینیں دے گئے دیکھ تو وہ برڈش ایجنٹ ہیں دوسرے ہمارے لوہر میڈل کلاس سے جو بچے سی ایس ایس کرتے ہیں جس کو آئی سی ایس کہا جاتا ہے بھارت کے ادھر لوہر میڈل کلاس سے جب وہ سی ایس ایس کر کے آتے ہیں تو برڈش ایس پیز اور ڈی سی ڈیپٹی کمیشنرز کی جو گھروں میں وہ بیٹھتے ہیں جو اوچی چھتوں والے اور جو لوگ ان کے سامنے لیٹھتے ہیں ان کے سامنے اور ان کو آج بھی ڈیپٹی کلیکٹر کہا جاتا ہے اسسٹی کلیکٹر کہا جاتا ہے کیونکہ برڈش دور کے اندر یہ نام ان کو دیے جاتے تھے اور سارا یہ سیول سروس کا سارا سیٹ اپ برڈش بنا کے گئے تھے تو وہ بھی اپنے آپ کو برڈش سمینہ شروع کر لیتے ہیں انہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ ان کا والد ٹیچر تھا ان کی ماں ٹیچر تھی غوربت سے آئے ہیں لیکن وہ پاکستان سے پھر بدلے لیتے ہیں اپنے باپ کے بھی بدلے لیتے ہیں پھر ایک سٹیج ان پہ آتی ہے جب وہ گریڈ اونیس پہ آتے ہیں پرموٹ ہوگے تھوڑا سا پدھلا سال بات تو آپ کا جو حکومت ہے ان کو سرکاری خرچے پہ لندن امریکہ آسٹریلیا پڑھنے کے لیے بہتے ہیں وہ یہاں آتے ہیں ان کی بیویاں گھر دیکھتی ہیں گروسی سٹور دیکھتی ہیں فیشن کے سٹور دیکھتی ہیں تو وہ ڈگری لے کے ڈگری لے کے چلے جاتے ہیں دل اور دماغ یہی چھوڑ دیتے ہیں پھر وہ جا کے جو تباہی پھیرتے ہیں پاکستان کے اندر کروپشن میں لوٹتے ہیں تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ ورکس میں درور لکھئے اس ویڈیو کو لائک کیلئے سٹر کیجئے سبسکرائب پر نہ نہ بھولی آپ کے چینل ایف سیوٹ جیٹ کو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں شہر